تاثرات ہیں علماء کرام کے تعلق سے بھی انہوں نے بھی جامعیت المدینہ کی ذرسار فضیلت کے موقع پر اپنے بھلے جذبات کا اظہار کیا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں یہ بتاتے ہوئے نہایت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ اس سال پرس اعلیٰ حضرت ربی اللہ تعالیٰ کے موقع پر دعوت اسلامی کے زیر اعتمام جامعیت المدینہ سے ایک ہزار چالیس طلبہ الحمدللہ فارغ ہو رہے ہیں جن کو اس مبارک موقع پر دستار فضیلت سے نوازہ جائے گا یقیناً یہ بہت خوبصورت کام ہے وہ تمام علماء اور فضلہ کی مقدس جماعت جو اس اعلیٰ حضرت کے موقع پر فضیلت کی دستار سے نوازی جائے گی مبارک بار کے قابل اور لائلت احترام ہے اور ان تمام چیزوں کا سہرہ بنتا ہے امیرِ اللہ سنت حضرتِ علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس ابتر قادری دامت برکاتم العالیہ کے سر پر جن کے خلوص جن کی کوششیں جن کی محنتوں نے الحمدللہ نہ جانے کتنے ان لوگوں کو جو ہدایت کے راستے سے پھٹ گئے ہوئے تھے ان کو ہرایت کے راستے پر لانے کی ہر ممکن کوشش تھی پوری دنیا میں مسلکِ آلہ حضرت کو عام کرنے میں دعوتِ اسلامی ہر وقت لگی ہوئی ہے اور تیزی کے ساتھ مسلکِ آلہ حضرت کا فروغ ہو رہا ہے دعا ہے کہ پروردگار امیرِ اللہ سنت دامت برکاتم العالیہ کی عمر میں اللہ مزید برکتیں اطاف فرمائے دعوتِ اسلامی کو دن دونی راج چوگنی ترقی اطاف فرمائے اور دعوتِ اسلامی کے تمام ذمہ داران کو اللہ لمبی زندگی اطاف فرمائے انہیں حسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے ہر محفظ میں جہان کہیں بھی ہمیں ہو کر ہوتا ہے ہم حبیلِ اطاف سنت کے تذکرے کرتے ہیں ہم کے قرآنوں کے تذکرے کرتے ہیں اور ہم کی اطافی قرآنوں کے چچے کرتے ہیں اللہ کے فضل و قرم سے جو صحیح لقیدہ سنی ہے وہ ہر وقت طرح آپ کے اس مشل کے لیے آپ کی برکول تائید کرتا ہے اور اپنی احمد کے مطابق اس کو آگے برانے کی بھی کوشش کرے گا تو میں حاجت مسکین بھی انہی جوگنے سے جس کے دل سے میشہ کے لیے دعوتِ اسلامی اور ان کے خابر کے لیے اچھی دعائیں نکلتی رہتی ہیں خلا دعا مجھے بسی دعوتے دل سے ہمارا خاتمی امام پر کر کیا ہوتے نہ کہیں اور اپنی سب سے بڑی نعمت ہمیں اپنے دعا سے مجھے الحمدللہ آج ہمارے ادارے جامعہ مجددیہ نعیمیہ ملیر میں ایک ہمارے علماء کرام کا وفد رابطہ بالعلماء جو مرکز سے فیضانِ مدینہ سے ہمارے ادارے میں آیا ہم انہیں تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات عرصِ عالی حضرت کے موقع پر تین اکتوبر بروزِ اطوار بعد نمازِ شاہ فیضانِ مدینہ میں طلباءِ کرام کی دستارِ فدیلت کا بھی پروگرام ہے اور اس دستارِ فدیلت میں تقریباً ایک ہزار چالیس کے قریب طلباءِ کرام سندِ فراغت حاصل کریں گے جن میں درسِ نظامی عالم کورس کے طلباء ہیں تخصص فی الفقہ کے طلباء ہیں اور تخصص فی الحدیث کے ساتھ تخصص فی الامامت کے بھی طلباءِ کرام ہیں یہ ہم اہلِ سنت کے لیے پورے عالمِ اسلام کے لیے یہ فخر کی بات ہے اور عزاز کی بات ہے یقیناً امیرِ اہلِ سنت کی جو خدمات ہیں اور ان کا جو اخلاص ہے آج پوری دنیا میں جو پھیل رہا ہے اور تیزی سے اور انشاءاللہ مزید پھیلے گا اور ان کے ساتھ جو پوری ٹیم ہے ہمارے دعوتِ اسلام کی وہ بھی خراجِ تحسین کے مستحق ہے ان کی خدمات ہیں علماءِ کرام جو دعوتِ اسلامی سے منسلک ہیں شب و روز جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور مدارس کو چلا رہے ہیں تو میں اپنے ادارے کی جانب سے بحیثیت نازمِ عالی جامعہ مجددیہ نعیمیہ امیرِ اہلِ سنت کو اور تمام ہمارے دعوتِ اسلامی کے بھائیوں کو پیش کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی مزید ترقییں عطا فرمائے اور مزید اللہ تعالی عزتیں عطا فرمائے اور حضور امیرِ اہلِ سنت کو اللہ تعالی خدری حیاتی نصیب فرمائے اور ان کا سایہ عوامِ اہلِ سنت پر ہم سب پر ہمیشہ قائم دائم رہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ علماءِ سنت کے تاثرات صدقر اور مرحبہ دعوت اسلامی سے ان کی محبت سنیت سے ان کی محبت مسلکِ اعلی حضرت سے ان کی محبت اللہ اس میں اور بارکات نصیب فرمائے ان کی خدماتِ دینی بھی قبول ہوں ہماری خدماتِ دینی بھی قبول ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ اللہ